پانچ ایسی رہسی مئی اور انسلجی گھٹنائے جو آپ کو حیران کر دیں گی نمبر پانچ یہ کہانی اس آدمی کی ہے جسے مئیلاؤں سے سخت تنفرت تھی سال اٹھارہ سو اٹھاسی میں جو ایک تری پر نام سے فیمس یہ سیریل گلٹ چرچہ میں آیا بہر کچھ چنی ہوئی عورتوں کی حتیہ کر کے ان کے بوڑی پانٹس کو نکال لیتا تھا سب سے پہلے یہ معاملہ تب سامنے آیا جب ستمبر اٹھارہ سو اٹھاسی میں لندن کے ایک نیوز پیپر میں یہ چھپا جسے کسی خطرناک ہتیارے نے لکھا تھا جب اس نے اپنی پہلی ہتیہ کے بارے میں بتایا تو اسے پڑھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ وہ اور بھی ہتیائے کرنے والا ہے اسی لیٹر سے ہتیارے کو ایک پہچان مل گئی اور نام ملا جیک دری پر وہ ویشیاؤں کے روپ میں کام کرنے والی زیادہ در عورتوں کو اپنا شکار بناتا جا رہا تھا جو لندن کے ایسٹ اینڈ کی بستیوں میں رہتی تھی اور کام کرتی تھی سب سے پہلے اس نے اکتیس اگست اٹھارہ سو اٹھاسی کو میری این نکولیس کو اپنا شکار بنایا جس کے بعد ایک ایک کر کے اس نے کل پانچ ویشیاؤں کو مار ڈالا اور اس نے سبھی کو ایک خاص طریقے سے مارا تھا ان سبھی کے گردن کو دھاردار ہتیاروں سے ریتا گیا تھا اور ان کی لاس کے ساتھ بری طرح سے حیوانیت کی گئی تھی اور سریر کے اندر کے کئی انگ نکال لیے گئے تھے جس سے یہ انوان لگایا گیا کہ اسے سرجی کا نولج بھی ہے اسے پکڑنے کی پولیس کی ساری کوشی سے بیکار ہوتی جا رہی تھی بے ان کی ہتیہ کرنے کے بعد گرواشیں کڈنی اور دل نکال لیتا تھا اور ریپر نے اسے ایک لیٹر کے ساتھ پولیس عدکاریوں کو بھی بھیج دیا گیا تھا اور ان سب کے باوجود بھی بے کبھی نہیں پکڑا جا سکا وہ کہاں سے آتا اور کہاں چلا جاتا اس بات کا کسی کو بھی نہیں پتا تھا اور یہ ایک ایسی رہی سیمہ گھٹنا تھی جو آج تک نہیں سلج پائی ہے نمبر چار یہ کہانی ایک ایسی مسٹری ہے جو پچھلے کئی سالوں سے سب کے لیے راج بنی ہوئی ہے اس کہانی میں کئی انکہے قصے ہیں کئی ایسی باتیں ہیں جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے یہ کہانی ہے ایلیسا لیم کی جو کناڈا میں رہتی تھی اس کے پتا کناڈا سے اور ماں چین سے تھی ایک دن ایلیسا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ اپنی آگے کی پڑھائی لوس انجلیس سے کرنا چاہتی ہے اور وہاں وہ اکیلی ہی جائے گی ایلیسا کی ماں اس کی اس بات پر راجی نہیں ہوئی بے اسے کہیں بھی اکیلہ نہیں بھیجنا چاہتی تھی جس کا کارن تھا ان کی بیماری اس کے علاوہ ایلیسا بائی پولر کا شکار بھی تھی ایسے میں اس کی مہباب کو یہ چینطہ رہتی تھی کہ وہ اکیلے کیسے رہ پائے گی 26 جنبری 2013 کو ایلیسا کناڈا کے لوس انجلیس پہوستی ہے یہاں وہ ہوتل کونسل میں رہتی ہے اور اس ٹائم یہ ہوتل کافی بدنام ہوتل مانا جاتا تھا ایلیسا کو ایک اور پارٹنر کے ساتھ اپنا روم شیئر کرنا تھا لیکن اس کی نیند میں بڑھ بڑھانے کی عادت کے چلتے جلدی اسے سنگل روم دے دیا گیا سب کچھ ایلیسا اور اس کے مہباب کے ساتھ ہوئی بات کے مطابق چل رہا تھا ایلیسا ہر روج ہوتل سے اپنی ماں کو فون کرتی تھی اور یہ سنسلہ 30 جنوری تک جاری رہا 31 جنوری کو ایلیسا اس ہوتل سے چیک آؤٹ کرنے والی تھی لیکن اس سے پہلے ہی وہ پاس ہی کہ ایک دکان سے اپنے ماں واپ کے لیے کچھ گفٹ کھریدنے کے لیے نکل پڑتی ہے اور یہاں سے وہ کچھ میوزک ایلبم اور کچھ کتابیں لے آتی ہے اسی بیچ سرط کے مطابق اس نے اپنے گھر پر فون نہیں کیا ماں واپ انتجار کرتے رہے لیکن جب کافی دیر بعد تک ایلیسا کا فون نہیں آیا تو انہیں چنتہ ہونے لگی اس کے بعد انہوں نے خود ہوتل کو فون کر کے ایلیسا کے بارے میں پوچھا اور جس کے بعد ہوتل کا سٹاف اس کے کمرے میں گیا تو انہیں کمرہ کھالی ملا ایلیسا وہاں نہیں تھی جب معاملے کی سوچنا پولیس تک پہنچی تو پولیس بھی ایلیسا کی تالاس میں جھٹ گئی جس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیش کھنگا لے گئے اس دوران پولیس کے ہاتھ ایک بیعد عجیب چیز لگتی ہے وہ عجیب چیز چار منٹ کا ایک ویڈیو تھا ویڈیو میں آپ ایلیسا کو لیفٹ کے اندر آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی دروازہ بند نہیں ہوتا اب آپ لیفٹ کے اندر موجود ایلیسا کی حرکتوں کو دھیان سے دیکھیں وہ کئی بار لیفٹ کے باہر جھاگتی ہے جیسے کسی کا انتجار کر رہی ہو یا کسی سے ڈری ہوئی ہو اور سی سی ٹی وی کی طرف بھی دیکھتی ہے اور پھر سے لیفٹ کے بٹن کو دواتی ہے یہ سنسلہ کفی دیر تک جاری رہا لیکن لیفٹ کا دروازہ بند نہیں ہوتا تھوڑی دیر بعد ایلیسا کو لیفٹ کے بار کسی ایدرس یا چیز سے بات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ لیفٹ کے اندر آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اس کا گلہ گھوٹ رہا ہے اس پورے ویڈیو میں ایلیسا کے علاوہ اور کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے قریب چار منٹ کے اس ویڈیو کو خود لوس انجلیس پولیس نے جاری کیا تھا اس کے بعد ایلیسا لیفٹ کے باہر پہنچ جاتی ہے اور تبھی اچانک سے لیفٹ بند ہو جاتی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی یہ ایلیسا کا آخری ویڈیو تھا اس ویڈیو میں وہ آخری بار زندہ نظر آئی تھی جب کوئی اور سراغ ہاتھ نہیں لگا تو پولیس نے اس ویڈیو کو انٹرنیٹ پر ڈال کر لوگوں سے اس کی جانکاری ڈونڈینے کے لیے مدد مانگی بعد میں یہ ویڈیو وائرل ہو گیا لوگوں نے اس گھٹنا کو بھوتیا بتایا اسی نے کہا کہ یہ آتما کا چکر ہے ہوتل کونسل آبادی سے کافی دور تھا اس ہوتل میں اس سے پہلے بھی کئی عجیو حادثے ہوئے تھے انیس سو بازٹ میں ایک مہیلہ نے ہوتل کی چھت سے چھلانگ لگا دی تھی اور سیدھے نیچے کھڑے ایک سکس کے اوپر آ کر گھری جس سے اس سکس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد انیس سو چو سٹ میں ایک مہیلہ کا اسی ہوتل کے ایک کمرے میں ریپ اور مرڈر ہوا اور اتنا ہی نہیں ہوتل کے اتیاس میں کل سولہ ڈیتھ کے معاملے بھی درج تھے انیس سو پچاسی میں وہاں کا ایک خطرناک سیریل کلر بھی اسی ہوتل میں چھپا ہوا تھا ایسے کئی اپراد کے قصے اس بدنام ہوتل سے جڑے ہوئے ہیں اب باپس آتے ہیں ایلیسا کی گمشودگی پر ایلیسا کے ماں باپ بیٹی کو ڈونڈنے کے لیے لوس انجلیس پوستے ہیں قریب پندرہ سولہ دن بیٹی جانے کے بعد اچانک ہوتل میں ٹھہرے ہوئے کچھ لوگوں نے ہوتل سے کالا پانی آنے کی سکایت کی تو سترہ فروری کے دن ہوتل کا سٹاف چھت پر پانی کی ٹنکی کو چیک کرنے کے لیے پہنچے ہوتل کی چھت پر کل چار ٹنکیاں تھی سٹاف کے علاوہ اور کسی کو بھی ہوتل کی چھت پر جانے کی اجازت نہیں تھی ہوتل میں ہوئے آتماتیا کے معاملے کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے وہاں پر ایک الارم بھی سیٹ کیا گیا تھا تاکہ اگر کوئی چھت پر جائے یا پانی کی ٹنکی کو کھولے تو اس کو سب کے بارے میں پتا چل جائے لیکن جب اس دن اسٹاف بہا نہیں پہنچا تو کوئی الارم نہیں بجا اور اس کے ساتھ ہی مین ٹنک کو بھی لوک کیا ہوا تھا اس کے بعد جب اسٹاف کے لوگوں نے اس کا ڈکن کھولا تو بے سب ہی حیران ہو گئے انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایلیسہ کی ڈیڈ بوڈی پڑھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اس کے کپلے بھی الگ تیار رہے ہیں جب وہ ڈیڈ بوڈی کو باہر نکالا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ ڈیڈ بوڈی کسی اور کی نہیں بلکہ ایلیسہ کی ہی تھی نمبر تھری اس مندر کا نام ہے برہ دیشور مندر جو تمیل نادو کے تنجور میں استیت ہے اور اس مندر کے رہیسیہ کو اسے تنجور کے مندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا نرمان ایک ہزار تین سے ایک ہزار دس اسوی کی بیچ چول ساسک راجہ راجہ چولنے کروایا تھا کہتے ہیں کہ اس مندر کو بنانے کو لے کر انہیں ایک سپنا آیا تھا جب وہ سری لنکا کی یادرہ پر نکلے ہوئے تھے یہ مندر پوری طرح سے گرینائٹ کا بنا ہوا ہے دنیا میں یہ اس طرح کا پہلا اور ایک ماتھر مندر ہے جو گرینائٹ کا بنا ہوا ہے یہ اپنی بھبیتہ کی وجہ سے دنیا بر میں کافی مشہور ہے اور یہ مندر یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیلز ڈیسٹینیسن کی لسٹ میں بھی سامل ہے بھگوان سیوکو سمرپیت یہ مندر تیرہ منجلہ ہے جس کی اچھائی لگ بھگ چھہ سک میٹر ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ بینہ نیو کے نہ تو کوئی مکان بنتا ہے اور نہ ہی کسی پرکار کی عمارت لیکن اس بزالکائے مندر کی سب سے آسچہ ریجنک بات یہ ہے کہ یہ بینہ کسی نیو کے ہجاروں سالوں سے کھڑا ہے اور یہ ایک رہیسیہ ہی ہے کہ بینہ نیو کے کیسے کوئی عمارت اتنے سال ٹکی رہے سکتی ہے اس مندر کی ایک اور بسیستہ ہے کہ اس کی چھوٹی پر ایک سونے کا کلس بھی ہے اور یہ سونے کا کلس جس پتھر پر استث ہے اس کا بجن قریب 80 تن بتایا جاتا ہے جو ایک ہی پتھر سے بنا ہوا ہے اب اتنے بجندار پتھر کو مندر کے سکر پر کیسا لے جایا گیا ہوگا یہ بھی ایک رہیسیہ بنا ہوا ہے کیونکہ اس ٹائم تو کوئی کرینس بھی نہیں ہوتی تھی نمبر دو یہ جو آپ آدمی دیکھ رہے ہو ان کی عمر 76 سال ہے اور ان کے بارے میں ایک رہیسیہ مئی بات ہے جو آج تک نہیں سلج پائی ہے اگر انسان ایک دو دن بھی کھانا نہ کھائے تو اسے لگے گا کہ بہ بھوک سے مر جائے گا اور ایسا ہوتا بھی ہے کئی بار لوگوں کو کچھ دنوں تک بھوجر نہ ملنے پر ان کی موت ہو جاتی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں ایک ایسے یوگی تھے جنہوں نے 76 سال تک نہ کھانا کھایا اور نہ پانی پیا اس کے بابجود بیوے پوری طرح سے سوست تھے اور جیویت تھے ان پر کئی بیگینک ریسرچ ہوئی لیکن کوئی اس بات کا پتہ نہیں کر پایا کہ آخر کار وہ 76 سال تک کیسے بینا پانی اور بوجھن کے جیویت رہے کہتے ہیں کہ بے ہمیشہ ایک استری کی طرح سنگار کرتے تھے اور لال رنگ کی چنڑری اوڑے رہتے تھے حالکہ 26 مئی 2020 کو ان کی گجرات میں ہی موت ہو گئی پرلات جانی پر بیگینکوں نے بھی ریسرچ کیا تھا انہوں نے یہ پتہ لگانی کی کوشش کی تھی کہ آخر ایک انسان 76 سالوں سے بینا کچھ کھائے اور پیے کیسے جیویت رہ سکتا ہے اسی کے لیے سال 2010 میں ڈیفینس ریسرچ اور ڈی آئی ڈیو کی ایک کیمپین کے تحت پرلات جانی پر کئی ریسرچ کی گئی اور ان کو کئی دنوں تک سی سی ٹی وی کی نگرانی میں بھی رکھا گیا تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ آخر کاروک بینا کچھ کھائی پیئے کیسے جیویت رہ پاتے ہیں اس دوران ٹائم ٹائم پر ان کے سریر کا تاپمان اور ان کی بوڈی کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹی کو سٹڈی کیا گیا اور ساتھ ہی ان کے آسرام کے پیڑ پودو کا بھی ٹیسٹ کیا گیا تھا لیکن آج تک کوئی اس پہیلی کو سلجا نہیں پایا ہے نمبر ایک مہاراست سے پونے لگ بگ دو سو کلومیٹر دور سولا پور جلے میں ایک گاؤ ہے جس کا نام ہے شید پال اور ایسا کہا جاتا ہے کہ اس گاؤ میں لوگ ساپوں سے نہیں ڈڑتے ہیں اور اپنے گھروں میں ساپوں کو رہنے بھی دیتے ہیں اور سب سے حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ لوگ کسی دوسرے ساپ سے نہیں بلکہ جہریلے کوبرا کو بھی اپنے آس پاس رہنے دیتے ہیں اس گاؤ میں ساپوں کے آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور یہاں روج کوبرا ساپوں کی پوجہ کی جاتی ہے صرف یہی نہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دو ازار چھہ سو سے زیادہ گاؤں کے لوگوں کو ساپوں سے کسی بھی طرح کا نقصان نہیں ہوتا اور نہ ہی یہاں کے لوگ ساپوں کو ڈر کے مارے مارتے ہیں اس گاؤ میں لوگ اگر نئے گھر کو بنواتے ہیں تو وہ ساپوں کے لیے بھی گھر میں ایک چھوٹی جگہ بنواتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ گاؤں ایک رہیسیے میں ہی گاؤں بن چکا ہے اور اس رہیسیے کا پتہ آج تک نہیں چل پایا ہے تو آج کیلئے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا موسیقا موسیقا